بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو گرینڈ ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے ات کے بعد اس میں ثری سٹوریز ہیں مورل سٹوریز اور ثری اپلیکیشنز ہیں ثری مورل سٹوریز ہم نے کر لی ہیں آج ہم نے اپلیکیشن سٹارٹ کرنی ہے تو اس میں پہلی اپلیکیشن ہے write an application to the principal اپلیکیشن لکھیں پرنسپل کو for fine remission fine کے remission کے لیے یعنی آپ کو fine ہو گیا ہے اس کی remission اس کی مافی آپ نے کروانی ہے تو اس کے لیے آپ کو application لکھنی ہے principal کے نام تو اس کا جو method ہے جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا 9th میں آپ نے letter کیا تھا تو letter میں آپ اوپر لکھتے ہو examination hall city ABC تو آپ نے یہاں پہ examination hall city ABC نہیں لکھنا یہاں پر آپ نے لکھنا ہے the principal government college city ABC یہ دیکھ لیں اچھی طرح سے سمجھ لیں یہ آپ یہ right hand پہ لکھا ہوا یہ آپ left hand پہ بھی لکھ سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہے لیکن center میں نہیں لکھنا آپ نے ٹھیک ہے یا آپ نے right میں لکھنا ہے یا آپ نے left side پہ لکھنا ہے تو اس میں آپ دیکھیں قابلے گور باتیں کیا ہیں the principal اس کا T D کا T اور principal کا P capital اس کے بعد government کا G capital اور college کا C capital پھر کومہ the principal کے بعد کومہ government college کے بعد کومہ اس کے بعد city ABC city کے بعد آپ کچھ نہیں لگانا آپ نے یعنی full stop یا کومہ نہیں لگانا brackets لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ABC capital لکھنے ہیں اور تینوں کے درمیان میں آپ نے full stop لگانے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے اس کا جو extreme left ہے یعنی انتہائی آپ نے بائیں جانب جو ہے وہ لکھنا ہے sir sir کے آگے کومہ لگاتے ہیں کومے کے نیچے سے شروع کرنا ہے پھر آپ نے most respectfully انتہائی احترام کے ساتھ it is stated یہ گزارش ہے یعنی جس کو ہم کہتے ہیں مودبانہ گزارش ہے that I could not come to college کہ میں college نہیں آ سکا for fifteen days پندرہ دن تک during the last month پچھلے مہینے پچھلے مہینے کے دوران پندرہ روز تک میں college نہیں آ سکا I was not at fault اس میں میرا قصور نہیں تھا I was not at fault اس میں میرا قصور نہیں تھا it was all due to my illness یہ سب میری بیماری کی وجہ سے تھا یہ سب میری بیماری کی وجہ سے تھا I had gone to my village میں اپنے گاؤں گیا تھا to see my parents اپنے والدین سے ملنے کے لیے میں اپنے والدین سے ملنے گاؤں گیا تھا and also to receive the monthly allowance اور monthly allowance لینے کے لیے monthly کا مطلب مہانہ allowance کا مطلب خرچہ یعنی میں اپنے والدین سے ملنے اور مہانہ خرچہ لینے گاؤں گیا تھا it rained بارش ہوئی and snowed اور برف باری and cold wind اور تھنڈی ہوا began to blow چلنا شروع ہو گئی بارش ہوئی برف باری ہوئی اور تھنڈی ہوا چلنا شروع ہو گئی I could not make special arrangement میں کوئی خاص انتظام نہیں کر سکا to face the severity face سامنا کرنے کے لیے شدت کا اور ویدر موسم کی یعنی موسم کی شدت کا سامنا کرنے کا میں کوئی خاص انتظام نہیں کر سکا تھا I caught cold مجھے سردی لگ گئی and the next moment اور اگلے لمحے I ran high temperature مجھے شدید بخار ہو گیا high temperature تیز بخار شدید بخار ہو گیا ٹھیک ہے مجھے سردی لگ گئی اور اگلے ہی لمحے مجھے شدید بخار ہو گیا I consulted the village dispenser میں نے consult کیا میں ملا گاؤں کے dispenser سے but there was a recovery but there was no recovery sorry لیکن کوئی صحتیابی نہ ہوئی یعنی میں تندرس نہیں ہوا I went to the hospital میں hospital چلا گیا in the neighboring village neighboring ساتھ والے گاؤں ساتھ والے گاؤں میں میں hospital چلا گیا to consult the doctor doctor سے ملنے who told me جس نے مجھے بتایا that I was suffering from typhoid fever کہ مجھے typhoid بخار ہو گیا تھا ٹھیک ہے جی میں ساتھ والے گاؤں میں hospital چلا گیا ڈاکٹر سے ملنے جس نے مجھے بتایا کہ مجھے typhoid بخار ہو گیا تھا I remained under his treatment اور میں اس کے treatment میں رہا یعنی اسے علاج کرواتا رہا for 10 days 10 دس روز تک because کیونکہ desperate disease require desperate remedy زیادہ بیماری زیادہ علاج کا تقاضہ کرتی ہے گائے فاکس کی یہ quotation ہے اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں my village is 60 kilometer from the city میرا گاؤ 60 kilometer 60 kilometer دور ہے from the city شہر سے میرا گاؤ شہر سے 60 kilometer دور ہے there is no other student اور کوئی student نہیں ہے in that village اس گاؤ میں to carry my application to the college جو کہ میری application college لے آتا ٹھیک ہے اس گاؤ میں کوئی اور ایسا student نہیں ہے جو میری application college لے آتا میں recovered جب میں تندرست ہوا تو i was extremely feeble دو گرچے میں انتہائی extremely انتہائی feeble کمزور ہو چکا تھا i rush to the college میں جلدی جلدی college پہنچا and attended the class اور class attend کی yesterday کل میں جلدی جلدی college پہنچا اور کل class میں حاضر ہوا my teacher was furious میرے استاد انتہائی تیش میں تھے with rage غصے کے ساتھ انتہائی تیش میں تھے he made me stand انہوں نے مجھے کھڑا کر دیا انہوں نے مجھے کھڑا کر دیا he did not bother انہوں نے زحمت نہ کی to listen to me میری absence غیر حاضری کی وجہ سے i apologized میں نے ماجرت کی to him ان سے but he did not listen لیکن انہوں نے میری بات نہ سنی after the class time class کے بعد i approached him میں ان کے پاس پہنچا and told him all the details اور ان کو ساری تفصیل بتائی and showed him اور انہیں دکھایا the prescription نسخہ of the doctor کا prescription کیا ہوتا ہے ڈاکٹر کا نسخہ یعنی جو وی آر ڈاکٹر نے لکھ دی ہوتی ہیں وہ میں نے ان کو دکھائی he became lenient وہ نرم ہو گئے and recommended اور سفارش کی my application for the remission of fine and recommended my application اور انہوں نے recommend کر دی میری جو application تھی جرمانے کی معافی کی so i belong to a poor family sir جناب i belong to a poor family میں belong کرتا ہوں میرا تعلق گریب گھرانے سے ہے my father is a laborer میرے اباجان ایک laborer ایک مزدور ہے he cannot bear وہ برداشت نہیں کر سکتے the expenses of my education میری education کے اخراجات وہ میری education کے son in the village یہ گاؤں کا ایک wealthy person ہے امیر آدمی ہے who does all this جو یہ کرتا ہے یعنی جو میرے تعلیم کے اخراجات برداشت کرتا ہے and support my younger brother اور میرے چھوٹے بھائی کو بھی support کرتا ہے hence اس لیے i cannot pay this special fine میں یہ fine pay نہیں کر آپ سے یہ درخواست کی جاتی ہے to remit my fine کہ میرا fine ماف کر دیا جائے and oblige the whole family اور oblige کیا جائے احسان کیا جائے پوری family پر otherwise I will not be able to continue my education میں اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکوں گا I fully realize مجھے مکمل طور پر احساس ایک انتہائی شاندار قسم ہے of courtesy خوش اخلاقی کی تشکر خوش اخلاقی کی ایک انتہائی شاندار قسم ہے جیک سمارٹین نے یہ کہا ہے جیک سمارٹین جیک سمارٹین hoping for a favorable consideration hoping امید ہے کہ آپ ایک favorable ایک اچھا غور خوز کریں گے اس پر consideration کریں گے اچھا اس کے بعد آپ نے اس کو ختم کرنا ہے application کو تو آپ نے right جانب اگر لکھا ہے the principal government college city abc تو right جانب آپ نے yours obediently لکھنا ہے یاد رکھیں yours میں r کے بعد کومہ نہیں لگاتے پاسٹ آف یا success student لگا دیتے یہ غلط ہوتا ہے yours obediently xyz آپ کا تابیدار xyz تینوں کے بعد آپ نے full stop لگانا ہے yours کا y بڑھا ہوگا لیکن obediently کا o چھوٹا small ہوگا xyz تینوں capital ہوں گے پھر xyz کے بالکل opposite side پر آپ نے date لگانا ہے یہ دیکھیں dated november 17 2020 یہ ویسی جیسے آپ پہلے لگاتے تھے لیٹر میں نومبر 17 2020 ٹھیک ہے جی اس میں اگر آپ کو بیٹا کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو ضرور مجھ سے پوچھئے گا ہو کے اللہ حافظ